دوستو بگ بوس کے سیجن 15 کے لائف فیڈ میں حالی میں گھر کے اندر عمر ریاض کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جسے دیکھ کر تیجے سوی پرکاس کرن کندرہ اور افسانہ کھان کے تو ہنس ہنس کے کافی زیادہ لوٹ پوٹ ہو گئے تھے دراصل دوستو اس سب میں گھر کے اندر کیپٹنسی ٹاسک چل رہا ہے اور کیپٹنسی ٹاسک کے دوسرے راؤنڈ میں ریکوڈنگ والے روم میں عمر ریاض گئے تھے جہاں انہوں نے پرتیق کے نام کی جا کر گوشنا کر دی اور ان کے راز بھی بتا دیا یعنی کہ پرتیق کو کیپٹنسی کے درستے باہر کر دیا تھا اور عمر اپنا کام کر کے باہر آ گئے تھے جس کے بعد عمر آ کر ہال میں کھڑے ہو گئے جہاں پر کیپٹنسی ٹاسک والا بورڈ لگا ہوا تھا اس دوران دوستو عمر ریاض لگاتار اس بورڈ کی طرف دیکھ رہے تھے وہ ان دوسری اور تیجس بھی افسانہ اور کرن بھی کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے لیکن تب ہی بگ بوس کے گھر میں اچانک بہت تیز آواز میں اناؤنسمنٹ ہوئی جسے سننے کے بعد میں عمر ریاض بوری طریقے سے گھبرا کر چونک گئے تھے اور وہ اپنی جگہ پر جوڑ دار طریقے سے ڈرتے ہوئے اچھل پڑے جسے دیکھ کر دوستو تیزے سوئے پرکاس اور کرن کندرہ اتنی جوڑ سے ہنسے کہ آپ کو کیا ہی بتائیں تأثیروں کو دیکھ کر آپ اندرجہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عمر ریاض کافی بوری طریقے سے ڈر گئے تھے اور ان کے اسی رییکشن کو دیکھتے ہوئے اگر کیسا بھی کنٹیشن اینڈ ہنس ہنس کے لوٹ پورٹ ہو گئے کیونکہ دوستو واقعی میں یہ سین دیکھنے لائک تھا اور واقعی کافی فنی تھا فیلال دوستو آپ کو عمر کا یہ حادثہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کا کہہ ضرور بتائیں ویڈیو پاسند آئے تو لائک ضرور کریں بگ بوس سے جوڑی ہر خبر کو سب سے پہلے جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں